کچھ واقعات آغاز میں آج سنانا چاہتی ہوں فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمرا مکہ کی طرف جا رہے ہیں راستے میں ابوہ کے مقام پر والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس آتا ہے رسول خدا دو زانوں قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں زاروں قطار روتے ہیں صحابہ کرام پریشان ہو کر آقا علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں آپ کو کیا ہوا رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلے پر کھڑا ہوتا سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی محمد تو میں ان کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبائک اے ما ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ دائے حریمہ کو آتا دیکھتے ہیں تو انہیں سواری سے اتارنے کے لیے جھک جاتے کہ آپ کی کمر مبارک پر قدم رکھ کر وہ نیچے تشریف لاسکیں ایک بار آپ حرم میں موجود تھے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر توافق کعبہ کروارا تھا نبی کریم اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر مسکر آ رہے تھے اس شخص نے محسوس کر لیا کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر کائنات کے رسول خوش ہو رہے ہیں تواف مکمل کرنے کے بعد یہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا نبی کریم کی خدمت میں عرض کرنے لگا میرے اس عمل کو دیکھ کر آپ مسکر آئے تو کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگر تم ساری زندگی یہی عمل کرتے رہو اور اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تواف کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے تب بھی تب بھی اپنی والدہ کے اس ایک درد کا بھی احسان نہیں اتار پاؤگے جو اس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھ کر تمہاری پیدائش کے وقت سہے ماں وہ ہستی کہ جس کے خدمت اویس قرنی بنا دے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ اس خوف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ کے ساتھ کھانا نہ کھاتے کیسا نوالا نتا ناول فرما لیں کہ جس پر ان کی ماں کی نظر پڑ جائے ماں کے قدموں تلے جنت ہے لیکن دور حاضر میں وہ اولادے بھی ہیں جو خود خود اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہی ہیں پروگرام کا پہلا سیگمنٹ محسن انسانیت دونوں جہنم میں مسلمانوں کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرماری اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے ماں تو وہ ہے کہ جس کے لئے اللہ رب جلیل نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب سمحل کر آنا کیونکہ تمہارے لئے دعا کرنے والی بھی زنیا میں نہیں ہے جس کے پیرو تلے جنت ہے یعنی جسے حاصل کرنے کے لئے ہزاروں جتن وہ ماں کی ٹھوکر میں ہے مگر افسوس جن انگلیوں کو پکڑ کر ہم چلنا سیکھتے ہیں انہیں کاٹنے میں ذرا نہیں ہچکچاتے کل جو مناظر ان آنکھوں نے دیکھے ہیں وہ ناقابل یقین تھے ایک بیٹا کیسے کیسے اپنی ماں کو تھپڑ مار سکتا ہے کیسے اپنی ماں کو لاتے مار سکتا ہے کیسے بے رحم نے اپنی ہاتھوں اپنی جنت روند ڈالی ہے گھریلو جھگڑا ہو کوئی اور معاملہ ہو بیوی نے ورگل آیا ہو خود کسی بات پر غصہ آیا ہو ماں نے صحیح کہا ہو غلط کہا ہو اچھا کہا ہو برا کہا ہو اچھا کیا ہو برا کیا ہو مگر ایسی صفا کی ایسی صفا کی ناقابل قبول ہے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے یا گھروں میں ہم وہ محول نہیں دے پا رہے ہیں جس سے ان مقدس رشتوں کا احترام ہوا کرتا تھا خیر ارسلان اور اس کی بیوی نے قبل از گرفتاری زمانت کروالی ہے منظر عام پر بھی آئے ہیں ارسلان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں مگر اس کی بیوی نے الزام لگایا ہے کہ اس کی ساس نے اس کے شہر کو خود مارنے پر اکسایا ہے اتنے ہی نہیں اس نے گلناس بیوی پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس کے چھے ماہ کے بچے کو بھی ضائع کرنا چاہتی تھی اس کی وجہ سے ارسلان نے اپنی ماں پر تشدد کیا ہے لیکن کل تک بیٹی کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے والی ماں نے بھی ساری لڑائی کی وجہ بھی بہو کوئی قرار دیا ہے پھر ایسا ہمارے معاشرے میں ناظرین پہلی بار نہیں ہوا ہے لیکن یہ جو واقعہ کل ہوا ہے جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ یقیناً بہت بہت تکلیف دے ویڈیو ہے یہ بہت تکلیف دے ویڈیو ہے ہر ماں کے لیے ہر اس ماں کا دل غمگین ہو گیا ہر اس اولاد کا دل بھی یقیناً غمگین ہوا ہوگا جو اپنے والدین کو حکم کے مطابق سر آنکھوں پر رکھتی ہے